نوران ہستیوں کا دیدار ہو رہا ہے جنت کا رست لوگو ہموار ہو رہا ہے جنت کا رست لوگو ہموار ہو رہا ہے دوستوں آپ نے ابھی جو سنا یہ ایفیکٹ میں نے ایک جلسہ کا پروگرام ہے اس میں میں نے یہ ایفیکٹ یوز کیا ہے اور اس ایفیکٹ کی سیٹنگ کیسے میں نے رکھی ہے پورا لائف دکھا دیتا ہوں مکسر پہ پرینٹس آگئے ہیں مکسر پہ چلیے کھول دیتا ہوں اس کا ایفیکٹ یہ دیکھیں یہ ہے اس کا ایفیکس ون ایفیکس ون کی سیٹنگ دیکھ لیجی کہاں پہ تھی ایفیکس ون کو ہم بولتے ہیں ریورب اور ریورب ہمارا کہاں سے کام کرتا ہے یہاں سے اس کو بھی میں نے جیرو ڈی بی رکھا ہے اس کو رکھا ہے میں نے فائیو ڈی بی یہ ایفیکس ون ہے یہ ایفیکس ٹو ہے پہلے ایک بار سیٹنگ دیکھ لیجی دونوں کی یہ اس کو پلیٹ ون پہ رکھا ہے فور نمبر کا ایفیکٹ میں نے اس میں یوز کیا ہے ریورب ٹائم اس کا ون پینٹ سیون رکھا ہے دوبارہ سے اس کو پریس کر لیں گے ریورب ٹائم یہ ہے دی فیوجن اس کا ٹین ہے انیسیل ڈی لے ون نائن فائی پنٹ تھری میلی سیکنڈ ہے اور روم سائز میں نے ٹونٹی ایٹ رکھا تھا کیونکہ وہاں پہ روم سائز ایک طرح سے ایک طرح سے ایک پورے برامدہ ٹائپ کا تھا اس میں لگ بگ وہ تھا تو بڑا مگر میں نے اس سے میرا بالکل صحیح ایفیکٹ بن رہا تھا تو میں نے یہی پہ یہ ایفیکٹ کیا ہے اب آجائیے ہوم پہ دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں ایفیکس ٹو کیا رکھا تھا ایٹ نمبر ڈی لے پہ میں نے رکھا تھا ڈی لے کا جو ٹو ٹو زیرو پنٹ زیرو میلی سیکنڈ میں نے اس کو رکھا ہے اور دوسرا ایفیکٹ اس کا دیکھ لیتے ہیں ڈی لے اتنا ہے دو سو بیس پہ ہے فیڈبیک لیول پلس ٹونٹی ہے ہائی ڈیمپ زیرو پنٹ سکس ہے اور موڈ میں نے سٹیریو رکھا ہے آج چاہیں تو اس کو کم اور زیادہ یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ تو میں نے ڈیسپلے پہ سیٹنگ رکھی ہے تو فرنس ڈیسپلے کی سیٹنگ آپ نے دیکھ لی ہے اب اس کو میں نے اس سیٹ اپ پہ میں نے جب آٹ پوٹ لیے تھے پورا کا پورا آٹ پوٹ میں نے آکس سے لیا تھا پورا کا پورا سانڈ سیٹ اپ جتنا بھی میرا آٹ پوٹ تھا سیکشن پورا آگزیلیری سیکشن پہ ہی میں نے ڈال رکھا تھا میں نے سٹیریو کو میں نے گروپس کو میں نے مونٹرز کو میں نے میٹرکس کو کہیں پہ بھی یوز نہیں کیا تھا سب ہی خالی چھوڑ دیئے تھے ٹوٹل اور ٹوٹل آگزلری کو میں نے یوز کیا تھا اور کس طرح سے میں نے آگزلری پہ ایفیکٹ کو لے کے گیا ہوں دکھاتا ہوں اب دیکھیں دوستو میرے دو جو مین مائک تھے وہ دونوں میں نے آٹھ نمبر اور نو نمبر دیکھیں میں نے تھوڑا ایک پریکٹیکل بھی اس میں کیا تھا ایک کو میں نے کمپریسر پہ لگایا تھا ایک کو بینہ کمپریسر پہ میں نے مائک کو لگایا تھا اور یہ جو دونوں مائک تھے یہ دونوں وائرڈ مائک روپون تھے جو وائر کے ساتھ کنیکشن تھا سیٹنگ دیکھ لیجئے کمپریسر کو میں نے یہاں پہ رکھا تھا تاکہ آڈیو ہائی لیول پہ جب جائے وہ زیادہ جوہر سے جب جب بولے تو ہلکا سا وہ کمپریس ہو جائے اور یہ جو سیدھے سیدھے بلکل نورملی بولا تھا اس کو میں نے بینہ کمپریسر پہ رکھا تھا ہائی کا اس کو میں نے لیول یہاں پہ رکھا تھا اس کا فریکوینسی میں نے بلکل بند کر رکھا تھا میڈی یہاں پہ تھا بیس یہاں پہ تھا اور یہ دیکھیں دوستو یہ تھا اس آکس ون پہ میں نے اپنا ہور اوپر کا یونٹس میں نے یوز کیا تھا اس پہ میں نے سٹیج کے فرنٹ میں جو مونیٹرز لگے تھے وہ میں نے یوز کر رکھے تھے اس میں میں نے جو سٹیج کے رائٹ سیڈ میں جو ٹاپ لگے تھے وہ آکس تھری پہ میں نے یوز کیا تھا اور سٹیج کے جو لیپ سیڈ میں جو ٹاپ لگے تھے وہ میں نے آکس پور پہ یوز کیا تھا چار کی چار آگزلری میں کون سا ایفیکٹ کتنا جائے وہ میں نے کھول رکھا تھا ٹھیک ہے دوستو اب یہ جو مایکرو فون تھا یہ کبھی کبھی بیچ میں اور زیادہ بول رہے تھے تو میں نے ان کو ڈیلے کی جو رتی میں نے ڈیلے دیا تھا اور یہ میرا فیڈر زیرو ڈی بی پہ تھا اب آجائیے سیدھا اس بلو لائن کے ساتھ اس بلو لائن کے ساتھ جیسے ہم آئیں گے یہ سارے کے سارے میں نے ان کو زیرو ڈی بی میں نے کر دیا تھا دیکھیں میں ہورن میں نے اس میں لگایا تھا تو ہورن میں مجھے ریورب بہت کم چاہیے تھا تو میں نے ریورب کو ہلکا یہاں پہ ڈالا تھا اور ڈیلے میں نے یہاں پہ اس کو ڈیلے کیا تھا اور دیکھیں ریورب مجھے مونٹرز میں چاہیے تھا ڈیلے بھی چاہیے تھا تو میں نے دونوں کو کھول رکھا تھا ڈیلے زیادہ ریورب تھوڑا کم ایسے ہی مجھے بلکل سیم سیٹنگ میں نے بنا رکھی تھی سب کی یہی سیٹنگ اور پوٹ یہاں سے چلا گیا اب کس میں یہ کتنا جائے اوکس ون کا جو ماسٹر ہے وہ کتنا اس کا لیول میں نے رکھا تھا دیکھیں یہ سبھی لیولز میں نے یہاں پہ کر رکھے تھے یہ لیولز اس دن کی سیٹنگ ہی ہے یہ سبھی لیولز اس کے یہاں پہ اوکزلری ون ٹو تھری فور جو بھی اوکس تھے سبھی میں کون سا ایفیکٹ کتنا جائے ریورب کتنا جائے ڈیلے کتنا جائے میں نے یہاں پہ اس کو سیٹ کیا تھا پلس اس کا وولیوم دیکھ لیجئے اور ان کا سب سے وہ جیادہ ہے مونٹر اس سے کم ہے پھر اس سے جیادہ یہ ہے جو لیپٹ میں ہے اور رائٹ میں یہ آٹ پٹ ہے یہ پورا اوکزلری سے میں نے آٹ پٹ لیا تھا یہ اوکس ون ٹو تھری فور اور سکس اور فائیو میں نے ایسی چھوڑ رکھا تھا اور فرینڈ اس سیٹنگ کا ایفیکٹ آپ نے سنا ہے ابھی ابھی جو میں نے پلے کیا تھا اس سیٹنگ کا ایفیکٹ یہ تھا دیکھیں دوستوں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہر بار ایک طرح کی سیٹنگ آپ کے نہیں رہے گی کیونکہ آپ کے پاس ہر بار لوکیشن الگ ہوتی ہے کئی بار آپ کے پاس اوپن ایریا ہے کئی بار آپ کے پاس آدھا اوپن ہے آدھا آپ کے پاس کورڈ ایریا ہے کئی بار آپ بالکل ہی کورڈ ایریا میں ہو کئی بار آپ ایسے ہول میں ہو جس میں پہلے سے ہی بہت زیادہ ریورب اور ایفیکٹ ڈیلے ٹائپ کا اپنے آپ ہی بن جاتا ہے کئی بار آپ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ سانڈ پروف ایریا ہے وہاں پہ پھر آپ کا ایفیکٹ بھی پتہ نہیں چلتا ہے اور کئی بار آپ ہول کے اندر ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کو ایفیکٹ کو چھیڑنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو ایفیکٹ بننا ہے اس کو خود کاٹنا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور میں نے دیکھے اس میں کتنی بار میں ڈی ڈی تھری کو یوز بھی کرتا ہوں اور اس کا ایک میں نے اس کا ایک لیڈ بھی بنائے ہو ہے آپ کو دکھا ہی دیتا ہوں میں دیکھیں دوستو یہ اس طرح کا آپ کو ایک لیڈ دائر کرنا پڑتا ہے دیکھیں اس لیڈ میں میں نے بنایا ہے اس لیڈ کو یہ اس کا ٹپ ہے یہ رنگ ہے یہ سلیو ہے یہ ٹی آر ایس پن ہوا ٹھیک ہے ایک سگنل کو سینڈ ہوتا ہے سگنل واپس آتا ہے اور یہ اس کا گراؤن ہو جاتا ہے ابھی میں ڈی ڈی تھری کا انپوٹ یہ ہوا ڈی ڈی تھری کا اوٹپوٹ یہ ہوا یہ سگنل یہ والا ریڈ والا جو ہے یہ سیدھے یہاں سے کنیکٹ ہے بلیک والا یہاں سے کنیکٹ ہے اور آپ اس کو یہ والا پن آپ انسٹ میں یوز کر دیں گے انسٹ میں ان کر دیں گے اور یہ دونوں انپوٹ اور آٹپوٹ آپ ڈی ڈی تھری پہ لگائیں گے تو آپ کی پرٹیکولر ون چینل پہ ڈی ڈی تھری کنیکٹ ہو جاتا ہے اور پورا کا پورا مکسنگ کنسول میں آپ کا یہ نہیں ہوتا ہے صرف ایک ہی چینل پہ آپ ایفیکٹ مار سکتے ہیں ڈی ڈی تھری سے اور ویڈیو دوستو کیسا لگا ہے ضرور بتائیں بہت ہی مسٹ چیٹنگ میں نے آپ کو دکھائی ہے اس میں اور کچھ آپ کو پوچھنا ہے تو کمنٹ کریں ضرور بتائے جائے گا تھینکیو